تو دوستو سواگت ہے آپ کا آپی کے یوٹیوب چینل فائننس والا میں تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کسان وکاس پتر کے بارے میں جو کی ایک بھارت سرکار کی ہی سکیم ہے جس کو آپ کسی بھی پوسٹ آفیس یا بینک میں لے سکتے ہو اس سکیم کا یہ فائدہ ہے دوستو کہ آپ کو اس سکیم میں آپ کا پیسہ ڈبل کر کے دیا جاتا ہے اور وہ بھی دس سال سے بھی کم سمیں میں تو کیسے ہوں گی ساری کی ساری چیزیں کیسے آپ اپلائی کرو گے کیا ہیں اس کے فائدے ساری چیزیں آپ کو میں ڈیٹیل میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے آپ کا ایک لائک دوستو ہمیں بہت زیادہ موٹیویشن دیتا ہے تو چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو اس کی پوری جانکاری دیتا ہوں پھر آپ کو کیلکولیٹر پر لے جا کے دکھاؤں گا کہ کیسے آپ کا پیسہ ڈبل ہوگا تو کیوی پی کا فل فوم ہے دوستو کسان وکاس پتر یہ ایک سیوین سکیم سرٹیفیکیٹ ہے جس کو آپ کسی بھی بینکیاں پوسٹ آفیس سے لے سکتے ہو اس سکیم میں جو بھی آپ پیسہ اماؤنٹ کو ڈیپوزٹ کرو گے وہ آپ کو نو سال سات مہینے میں ڈبل ہو کے مل جائے گا پہلے دوستو اس سکیم کو 2011 میں گورنمنٹ کے دورہ بند کر دیا گیا تھا لیکن اس کو پھر سے ری لانچ کیا گیا نومبر 2014 میں یہ کیوی پی دوستو کیسے کام کرتا ہے اس سے پہلے میں آپ کو یہ چیز بتا دوں اس میں کسان وکاس پتر تو لکھا ہوا ہے پہلے یہ کسانوں کے لئے تھا لیکن ابھی یہ سب کے لئے ہے کوئی بھی بندہ اس کو لے سکتا ہے اس میں آپ کو ایک لمسم اماؤنٹ ڈیپوزٹ کر کے ایک اپنا کسان وکاس پتر سرٹیفکیٹ دوستو لے لینا ہے اس کے بعد آپ کا جو پیسہ ہے وہ ڈبل ہو جائے گا نو سال تین مہینے میں اور جو بھی ڈبل پیسہ ہے مچورٹی اماؤنٹ وہ آپ کو دے دیا جائے گا فیچرز کی دوستو اگر بات کریں تو گورنمنٹ آف انڈیا سے یہ بیکڈ ہے سیف انویسمنٹ اوپشن ہے گارنٹیڈ آپ کو ریٹرنس مل جائیں گے اور اس آپ کے وی پی سرٹیفکیٹ کو آپ ایز سیکیورٹی پلیج کر کے بینک وغیرہ سے لون بھی لے سکتے ہیں انکم بینفیٹس کی بات کریں تو دوستو انکم ٹیکس بینفیٹس آپ کو اس میں نہیں ملنے والے ہیں اب بات آتی ہے کہ کون کون اس کو کھلوا سکتا ہے کوئی بھی انڈیا ریزیڈنٹ کوئی بھی انڈیا میں رہنے والا انسان اس سرٹیفکیٹ کو خرید سکتا ہے کوئی بھی انسان خود خرید سکتا ہے کسی مائنر کے بحاف پر خرید سکتا ہے وہ مائنر جس کی ایج دس سال ہو چکی ہے وہ خرید سکتا ہے اور جوئنٹ اکاؤنٹ بھی آپ اس میں کھول سکتے ہیں اپ ٹو تین اڈلٹس تک اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک انسان ایک ہی KVP سرٹیفکیٹ لے سکتا ہے وہ کتنے بھی KVP سرٹیفکیٹ بنوا سکتا ہے لے سکتا ہے مالی جی پہلے کسی نے دس ہزار کا لیا اس کے بعد چاہے تو وہ دوبارہ بھی پانچ ہزار دس ہزار جتنا چاہے لے سکتا ہے اور آپ یہ اکاؤنٹ کہاں کھولوا سکتے ہو پوسٹ آفیس میں کھولوا سکتے ہو نیشنلائز بینکس میں کھولوا سکتے ہو کچھ کمرشلائز بینکس میں بھی کھولوا سکتے ہو آپ کا یہ اکاؤنٹ دوستو کھولے گا کیسے آپ چاہے تو کیسے چیک کے موڈ سے بھی کھول سکتے ہو آپ کو یہ سرٹیفکیٹ خریدنے کے لیے اس بینک میں اکاؤنٹ ہونا بھی ضروری نہیں ہے لیکن جب میچورٹی آپ کی ہو جائے گی جب آپ پیسے واپس لینے جاؤ گے اپنے ڈبل پیسے تب آپ کے پاس ایک سیوینگ اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے جس میں آپ کے پیسے کریڈٹ کیے جائیں گے ڈیپوزٹ لیمیٹ کی بات کریں دوستو تو کم سے کم آپ ایک ہزار روپے کا کے وی پی سرٹیفکیٹ لے سکتے ہیں اور میکسیمم کے لیے کوئی بھی اس میں لیمیٹ نہیں رکھی گئی ہے ٹھیک ہے دوستو ٹھیک ہے میکچورٹی پیرڈ فکس نہیں ہوتا ہے اور یہ ٹائم ٹو ٹائم ویری کرتا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے انٹریسٹ ریٹ کی بات کریں تو دوستو ابھی جو انٹریسٹ ریٹ چل رہا ہے وہ ہے سات پوائنٹ پچاس پرسنٹ یہ جو انٹریسٹ ریٹ ہوتا ہے دوستو یہ ریوائز ہوتا رہتا ہے اور جو ریوائز انٹریسٹ ریٹ ہوتا ہے اسی کے حساب سے آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کے پیسے کب ڈبل ہوں گے ابھی 7.50% rate of interest چل رہا ہے تو اس حساب سے آپ کے پیسے 9 سال 7 مہینے میں ڈبل ہوں گے کل کوئی اگر 8% ہو جائے تو آپ کے پیسے 9 سال 7 مہینے سے پہلے ڈبل ہو جائیں گے تو جیسا rate of interest اس حساب سے آپ کے پیسے ڈبل ہوں گے اترے time میں compounding کی اگر بات کریں دوستو 1 April 2016 کے بعد یہ yearly compounding ہوتی ہے اس سے پہلے کہہ تھا half yearly compounding ہوتی تھی KVP کی بات کریں تو اس کو آپ online mode میں لے سکتے ہو passbook mode میں لے سکتے ہو یہ دونوں option آپ کو مل جائیں گے یہ mode میں کیا ہوگا کہ آپ اپنے internet banking وغیرہ سے access کر پائیں گے passbook mode میں کیا ہوگا کہ آپ کو اس کی ایک passbook بنا کے دے دی جائے گی اگر آپ کا certificate وغیرہ lose کر دیتے ہو اگر آپ سے گھوم ہو جاتا ہے یا آپ کی passbook گھوم ہو جاتا ہے پہلے آپ کو بتا دوں کہ 2016 سے پہلے certificate دیا جاتا تھا 2016 کے بعد ابھی یہاں تو آپ کو passbook بنا کے دی جاتی ہے یا پھر online mode میں دی جاتی ہے اگر آپ کی passbook گھوم ہو جاتی ہے تو چنتہ کرنے کوئی بات نہیں ہے آپ کو duplicate passbook دے دی جائے گی سب کچھ پیچھے آپ کے certificate وغیرہ کا details اس میں ہوں گی جو بھی اس کے charges وغیرہ ہوں گے duplicate passbook کے وہ آپ بھر کے لے سکتے ہیں pre-mature closure کے اگر بات کریں تو آپ ڈھائی سار یا تیس مینے کے بعد دوستو pre-mature close کر سکتے ہیں اپنی اس kvp certificate کو loan کی جو facility ہے وہ میں نے آپ کو already بتا دی account transfer آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ اپنے certificate کو کسی بھی post office سے bank میں transfer کر سکتے ہیں یا bank سے post office میں transfer کر سکتے ہیں آپ اپنے اس certificate کو ایک انسان سے دوسرے انسان کو بھی transfer کر سکتے ہیں nomination facility دوستو یہاں پہ آپ کو بلکل دی گئی ہے خریدتے time بھی آپ nominee fill کر سکتے ہیں اور maturity سے پہلے کبھی بھی کر سکتے ہیں لیکن دوستو یہاں پہ اگر بات کریں جو nr eyes یا پھر hindu undivided family وارے لوگ ہیں وہ اس certificate کو نہیں خرید سکتے ہیں اب دوستو میں آپ کو calculator پہ لے کے آئے ہوں مان لیجیے آپ ایک لاکھ روپے ٹھیک ہے ایک لاکھ روپے invest کرتے ہو اس scheme میں ساڑھ ساتھ rate of interest ابھی ہم مان کے چلتے ہیں نو سال ساتھ میرے میں آپ کے پیسے double ہو جائیں گے تو کیا ہوگا آپ نے deposit کیے دوستو دو لاکھ روپے ٹھیک ہے تو یہ تھی ساری کی ساری calculation باقی آپ کو ویڈیو کیسی لگی comment میں ضرور لکھے گا ویڈیو اچھی لگے informative لگے تو ویڈیو کو like کیجئے گا چینل کو subscribe کیجئے گا ملتے ہیں دوستو نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے bye bye take